اسلام علیکم خاتین نظرات میں ہوں اسرار احمد کسانہ خاتین نظرات آج کل ہولیڈے سیزن چل رہا ہے کرسمس کی آمد آمد ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں میسیجز بھیج رہے ہیں اور ہماری طرف سے بھی تمام لوگ جو کہ اس وقت ہولیڈے سیزن میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں ان کو ہیپی ہولیڈیز اور آنے والی کرسمس کی مبارک اور نیا سال بھی ابھی سے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں مجھے تھوڑے دیر پہلے ہی منسٹر فور کمیونٹی اور سوشل سرسیز جو ہیں راجن سونی صاحبہ ان کا میسیج ملا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ I wish you and your loved ones the very best for a merry کرسمس and a happy ہولیڈی سیزن I look forward to continuing our important work together in 2021 happy new year یہ MLA بھی ہیں راجن سونی صاحبہ کیلگری نورت ایس سے اور یہ ان کا ایک اور بھی یہ ہے وہ بھی ہے کہ بیسیکلی وہ کرسمس وش کر رہی ہیں راجن سونی آپ نے ان کو ہمارے پروگرمز میں بھی دیکھا ہے اور یہ بہت ہی important کام کر رہی ہیں اس حوالے سے COVID-19 کے حوالے سے بھی اور دیگر جو ان کی human history ہے اس حوالے سے بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کو ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کے initiative کو بھی اس لیے back کرتے ہیں کہ community کو اس وقت بہت شدید ضرورت ہے کہ COVID-19 کے حوالے سے جتنے بھی initiatives ہیں ان کی support ہم کریں اور community سے request اور دخواست یہ ہوگی کہ وہ جس طرح بھی یہ سمجھتے ہیں جتنی بھی ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں لوگوں کو بچائیں اور گھروں میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ جو protocols ہیں ان کو follow کریں تو یہ تھا جی ہمارے جو messages ہیں راجن سونی صاحبہ کا minister جو social services کی ہیں اور community کی اور اب ہم چلتے ہیں بات کرتے ہیں بڑے ایک important issue کے اوپر ناظرین وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بڑا ایک tug of war چل رہی ہے between nab and politicians اور اس کو lead کر رہے ہیں politicians کی طرف سے اسلیم منوی والا صاحبہ وہ صاحب جو کہ senator ہے ماشاءاللہ اور people's party کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی پھڑا کر رہی ہیں politicians کے ساتھ آج بھی شہزادہ کر صاحب کے ساتھ ان کا اپنے پھڑا دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے کہ جی نہیں آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں بلانے والے اب question یہ ہے کہ کیا ہماری جو politicians ہیں یہ above the law ہیں کیا ان کو کسی طریقے سے بھی accountable ٹھہرائے نہیں جا سکتا ہے اور کیا ہماری جو security ہے اور ہماری جو economy ہے جو یہ اکثر threat کرتے رہتے ہیں جی کہ بہت سے لوگ بھاگ گئے کیا یہ intertwined ہیں ان کا کس طریقے سے ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں اس کا ذراتذیہ کرنے کے لیے چلتے ہیں انگلینڈ اور اپنے دوست شاید کو چیز سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم آپ کے دیکھنے والے اور آپ کو ڈاکٹر شاید ایک تو مجھے یہ ذرہ بتائیں کہ یہ جو سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں یہ تو انگلینڈ میں آتے جاتے رہے ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے یہ کیا چیز ہے مطلب روزانہ یہ جنہاں threat کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے politicians کو بلایا تو ہم chairman nap کو بلا لیں گے اور ان کو rest کروا دیں گے warrant jari کروا دیں گے who is he to do it well اسرار میں ان سے کچھ سال پہلے یہاں لندن میں ایک exhibition ہوئی تھی پاکستان میں property exhibition اور بہت بڑا اس کو excel میں اس کو arrange کیا گیا تھا تو وہاں پہ یہ جو دو character ہیں اس case کے اندر اجاز حرون سابق mdpia اور mr. manu والا یہ i met them i didn't meet them personally but i saw them یہ وہاں پہ آئے properties کے exhibitions میں اور جو تیسرا character ہے وہ اس کا نام ہے ag مجید یہ وہ character ہے جو fake accounts میں اور sugar mills کے crisis میں زرداری صاحب کے ساتھ involved تو یہ تینوں character جو ہیں وہ اس game میں بھی یہ جو مجودہ case name نے جو پاہ لیا اس میں بھی یہ لوگ involved ہیں اس میں جو میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے نیب یہ کہتا ہے کہ former mdpia اجاز حرون سلیم مانڈو والا انہوں نے کوئی suspicious transactions کی عبدالغانی مجید کے ساتھ مل کے 140 million on the fake accounts with 80 million going to جاز حرون and 60 million to سلیم مانڈو والا اور نیب یہ فردر کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہیں وہ یہ پیسو کو انہوں نے corruption money کو launch کیا پھر انہوں نے کہ کہ سلیم نے use the money to buy plots in the name of employees سبھل شاہوانی پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 3 million shares منگلا view for 30 million rupees کے اندر in the name of employee with his own signatures اب یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ایک tone اس کی سیٹ کر دی ہے کہ یہ سلیم مانڈو والا کا کیا case ہے لیکن میں آپ کی توجہ ایک بڑا important issue ہے اس طرف زرداری صاحب کا case ہے اس میں ایک ریاض لال جی تھا جس کو arrest کیا تھا ایجنسیز نے پھر ایک حسین لوائی ہے جو اس وقت جیل میں ہے وہ مسلم commercial bank میں بھی بندہ involved تھا پھر ایر وائی news group کے ساتھ بھی بندہ involved رہا مجھے یاد میں میں کو ملا تھا وہاں پہ لندن میں جی 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 تو یہ وہ یہ سارے ریاض لال جی ایر وائی group اور یہ عبدالغنی مجید سلیم مانوی والا اجاز حرون یہ تو وہ group ہے جو پیورس پارٹی کے ساتھ لنگ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک سٹوری کی تھی the real gangsters in پاکستان تو اس سٹوری کی جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہو رہے تھے کراچی کے اندر اور بزنس تباہ ہو رہے تھے اس ساری گیم کے پیچھے کون لوگ تو وہ کون غدار بزنس مہن تھے پاکستان کے جنہوں نے ہاتھ سے افی ڈیویٹس لکھ کے دیئے کہ جی ہم نے اس کو پیسے ادھار دیئے تو یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہم نے الطاوزین کو دیئے تھے جو آپ نے اس کے گھر سے نمو پرام دیئے تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جو جن کا جو پاکستان کے اندر ہر قسم کی کرپشن میں مورل کرپشن فائنانشل کرپشن سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ کرپشن پاکستان میں جتنے جوے خانے پاکستان میں جتنی کرکٹ کی گیمبلنگ ہو رہی ہے راستی چیشن اس سارے سنڈیکیٹ جنرل مشرف کے ساتھ جیسے یہ تھا رزاق داؤ تھا بڑا دوجی سا کریکٹر ہے اس کے بارے میں یہ خود بجلی چوری کے اندر اس کی کمپنی جو ہے وہ رہی ہے اور یہ اس وقت عمران گھان کا بہت بڑا ایڈوائزر ہے اس کے لیکن وہ تو بڑی عزت کی جاتی ہے عمران تو ان کی بہت عزت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں he's a wonderful person دیکھیں میں نے 20 سال ان سیٹھوں کے اوپر ریسرچ کی تو آئی کین گیو یو دی بھی موڈل آف کرپشن ہوتا ہے کوئن بھی موڈل آف کرپشن یہ ہے کہ ان کے اندر اس گروپ میں ایک بندہ ہوگا جو بڑا نماز ہی آجی ہوگا اور باقی سارے کرپ لوگ اس کو پیسے لاکے دے دیں اس طرح کی پاس دے اس کو بلا کے بٹھایا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہماری پٹیکشن کرے گا اور یہ اس پورے موڈل کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں جیسے اکیل کریم ٹیٹی صاحب ہیں انہوں نے پڑا اپل پاکستان میں پانچ ہزار ارب روپیہ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھ کہ نہیں اگر سعودی عرب کے پاس باجوا صاحب جاتے ہیں عمران خان جاتا ہماری پیسے مانگنے کی لئی جا رہا جب کہ ان سیٹھوں نے آپ کو یاد ہوگا جو دورانی اپنا یہ جو سپیکر ہے سندھ اسمبلی کا جب اس کے گھر پہ چھاپ ہمارا نیب نے ویڈیو آپ نے دیکھ ہوگی کہ کس طرح پاؤنڈ اور ڈالرز کے ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوتے اور اس طرح کے پیسے لوگوں کی ٹنکیوں میں لوگوں کے سرانوں کے اندر بڑے پڑے اور ہمارا جو بڑی انسلٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اور سپیشلی آپ جیسے اور ہم جیسے جو لوگ باہر بیٹے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں جو میڈیا پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ انہی سیٹوں کے ساتھ ملا وائے اور وہ صحیح طرح سوال بھی نہیں کرتے کہ ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوج کے بلوچستان میں کراچی کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ جب زرداری گورنمنٹ جو تھی سندھ سندھ کے اندر وہ رینجرز کو دو دو مہینے کی ایکسٹینشن دیتے تھے کہ آج رات کو اس کی میاد سندھ ہائی کورٹ نے جو ریکارڈ طلب کی ہے سندھ گورنمنٹ سے سندھ گورنمنٹ نے زرداری لیڈ پولیٹیشن نے ہائی کورٹ کے ساتھ بھی جھوٹ اس کو بھی چونہ لگا دی ہائی کورٹ نے اس کہا تھا کہ آپ ہمیں نفسروں کی لیس جنہوں نیب سے پلی بارگین کی ان کو پیسے دیئے اور وہ پھر دوبارہ اپنی پوسٹوں پہ جا کے نوکری کرنے لگے تو جو پلیز گوئے یہ میں پچھلے چار پائی دن کی بتا رہا ہوں تو جب سندھ گورنمنٹ نے ان سے کہا تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو صرف نوے سو لوگوں کی لسٹ دی تھی جبکہ ان کی وہ پانچ سو سے زیادہ افسر ہیں جو اپلی بارگن میں جنہوں نے اربور کی کرپشن کی اور وہ پیسہ انہوں نے نیب کو واپس کیا نیب نے پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دیا اور سندھ گورنمنٹ نے ان افسروں کو دوبارہ لگا دیا انہی پوزیشنز پہ اور اچھی پوزیشنز بیبی مریم نواز نکلے میں باہر اپنے اببو کی کرپشن کو دیفنڈ کرنے کے لیے مریم کو بیبی ننہ کہیں مریم میں اور بلاول کی ایج میں کچھ زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے نانی بننا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے ظاہر اپنے اپنے نظیب کی بات لیکن بارال وہ دونوں بچے جو ہیں وہ اپنے باپوں کی کرپشن اچھا مجھے یہ بتائیں بیسیکلی جو آپ کا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں گینگ سٹرز جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا ہے پاکستان کے اندر سے پیسہ باہر بجوائیہ ہے اور یہ مجھے بتائیں کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر پچھلے چند سالوں تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں صرف کہا جاتا ہے کہ ایک ٹریلین روپیز سے زیادہ کا خرچہ وہاں پہ ہوا ہے وہ کدھر گیا ہے وہ آپ کی رپورٹس کے مطابق مجھے ایک تو یہ زردائری ریجیم جو تھی نواز شریف کے ساتھ مل کے پاکستان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کو سیبرٹاج کر رہے تھے ریلوے کو بیڑا گھرک کر دیا سڑکوں کا انفرس ٹرکچر بیڑا گھرک کر دیا بہت ساری چیزیں ہوتے جو بندہ نہیں کر زرداری گورنمنٹ نے پاکستان کے نالوں کے اوپر بائی ڈیزائن انہوں نے ان کو بلوک کیا اور جو فلڈ آیا تو اس سے پورا کلاچی جو ہے نا ڈوپ گیا یعنی آپ اگر خدا نخواستہ اگر حملہ ہو جائے فلڈ کے دوران میں تو آپ اپنی ملٹری ایسٹس کو یا آپ ملٹری چیزیں ہیں آپ ان کو کیسے موو کریں مجھے کوئی بتائی کہ جو جیسے میں نے اشارت آپ کو بتایا کہ جو ابھی لیٹسٹ اربن وارفیر ہو رہی ہے اس کے اندر یہ چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو وہ نقشہ جو کوئی گوگل سے دنیا دیکھ رہی ہے جو جس جیسے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی تھا یا اس طرح کا جو دارے بنے ہو اسی وجہ سے رینجرز نے جا کے سارے ریکارڈ کو اپنے کابو ملے تھی اگر آپ کوئی ڈرین بلوک کر دے تو آپ کی ساری مارکیٹ ہیں جو ہیں وہ ڈوب جائیں گی آپ بزنس ہیں سیٹھوں نے اپنے اپنے ڈیرے ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور ان جگہوں پر بنائے ہوئے ہیں جبکہ میرا جو ریسرچ ہے میں نے بہت سارے سیٹھوں پر ریسرچ کر گئی ان سب وہ سب جو سیٹھ ہیں وہ وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑ سنے 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 سنگلر نے مجھے دو لیگل نوٹس بھی تھی اور اس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو فشنڈن پوس میں سٹوری کی انہوں نے آفر کیا جی ہم آپ کو سونا لاغے دے سکتے اتنا اور اسی گروپ کو لنڈن میں ان کی جو سونے کا کاروبار تھا لنڈن گولڈ بولین نے ان کو چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ بس بند کرا دی اور مجھے سلیم بخاری صاحب جو ہمارے اس زمانے میں فرینڈ ایڈیٹر تھے انہوں نے فون کیا مجھے کہ یار یہ فلا نیوز چینل کے دفتر پہ ایم آئی فائیو میں جب انہوں نے نوٹس ہمیں بھیجا اس کے کچھ دن بعد انہوں نے اپنے چینل کو ڈیکلیئر کر دیا اور رات و رات ایک نیا چینل ریجسٹر کروا کے اور پھر اس کے نام سے بزنس شروع کر دیا جو جو انہوں نے اپنے ایسٹ شو کیے جو بینکر تھا وہ پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ اب ان لوگوں نے اسی سے ملتے جلتے لوگوں نے پاکستان میں دی ایچ ای والوں کے ساتھ مل کے کوئی بڑا سار پروجیکٹ شروع کر اور میں بزنس من اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے بڑے بڑے لوگوں سے جتنا فراڈ ہو رہے ان کے ساتھ ڈی ایچ اے مل کے کاروبار کر رہا ہے تو ڈی ایچ اے والوں کی آنکھیں بند ہوئی ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیوں کاروبار کر رہے ہیں اس طرح اور ان کا جو ہے وہ ڈیریکٹ لنک جو ہے نا وہ بمبئی کے ساتھ ہے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا یہ پورا کبھیلہ جو ہے وہ بمبئی سے آیا ہو ہے اور ان سب کے سب جو بزنس لنک ہیں یعنی روٹس گلوبل ایک کمپنی تھی جو ٹی وی کا پیکج دیتی سونی زی اس طرح کے ٹی وی پیکج تھا تو جب یہ لوگ ٹی وی پہ اپنے اشتیار آتا تھا تو اس اشتیار میں کشمیر کو یہ لوگ انڈیا کا حصہ دکھاتے ہیں تو یہ ان کے ٹی وی چینل پہ بہت لمبے عرصے تک کشمیر جو ہے نا وہ انڈیا کا حصہ دکھاتے رہے کیونکہ وہ روٹس گلوبل کے ساتھ ان کے تھے پھر انہوں نے زی کا دریکٹر اس کو انہوں نے رکھ لیا دریکٹر کے طور پہ یہاں پہ پھر برور شور مچا پھر اس کو نکال میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا جو فوجی جو ہوتے نا بلال بلال کسی جگہ پہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی رسک اسیسمنٹ کرتے رہے ہیں کچھ اور لوگ نے بھی کیا ایک زی نیوز کے آدمی جو تھے وہ پاکستان ٹیلیویون میں بھی رہے ہیں تو یہ تو ہوتا رہا ہے لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے سٹیٹ آف پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارے لیے سٹیٹ آف پاکستان کہنا دیکھیں it is very dangerous میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان کو جو کرنسی ہے اس کو چینج کر دینا چاہیے نئے نوڈ چھاپنے چاہیے نئے ایک ڈیزائن سے اور ان کا جو بڑا ڈینومینیشن ہے اس کو کم کر کے یعنی میں کولمبیان سے بات کر رہا تھا میں نے کہا آپ نے بیس ہزار کی ڈینومینیشن کا کیوں رکھا نوڈ کیونکہ ان کے بینکس جو تھے نا وہ منی لانڈرن کے اندر اندر پاکستان کے اندر پانچ جہاں پہ ایک بندے کی تنخواہ پانچ ازار کا نوٹ چھاپ کے آپ کس کا فائدہ کر رہے ہیں تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ سیریس ہے اس وقت اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پانچ ازار ارب روپیہ پاکستان کے گھروں میں چھپا وایا ہے اس وقت اس کا بڑا آسان طریقہ ہے گورنمنٹ الان کرے کہ ہم کریں اور چینج کرا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گھر میں لوگوں نے پیسہ چھپایا ہے وہ آٹومیٹیکلی بائر آ جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا میں لوگ آ جاتے ہیں اور میڈیا کے چینلز ایسے ایسے لوگوں نے کھول لیے ہیں جن کا میڈیا کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا میرا سائنس کے ساتھ تعلق ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں یہ میڈیا کو اب میں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو اس طرح کے بزار ہوتے تھے تو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے پرٹیکشن کے لیے کوئی باڈی گارڈ کو بدماج کو رکھے ہوتے تھے لوگ کہ ان کو پرٹیکشن رہے اب جو امیر لوگ ہیں پاکستان جنہوں نے کروڑوں اور بور پہ اکٹھا کر لیا چاہے کوئی سبزی فروش ہے کوئی بیکریال اور ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرٹیکشن کے لیے اپنا ٹیکس بچانے کے لیے اپنی پرسنل پرٹیکشن کے لیے میڈیا کو سب سے زیادہ ٹول کے طور پر استعمال کر دیں یعنی جو ان کا رپورٹر کرتا ہوگا رفرز کریں سیکیٹریٹ کی بیٹ کرتا کوئی کرائیم رپورٹر جو ہے کوئی اس طرح کے رپورٹر وہ سب کے سب لوگ ان کو پرٹیکشن دیتے ہیں لاتے اور یہ گھر پہ بیٹھ آپ نے نوٹ کیا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز ایسے ہیں جو اپنے ملازموں کو تنگھائے نہیں دیں اور لوگ اس نیت میں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ کبھی تو پیسے ملی جائیتا ہوں تو پھر اس سے جو question اٹھتا ہے کہ جب بھی کوئی میڈیا کو regulate کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے پھر باہر سے جو ممالک ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کے ہاؤس میں کینیڈین آبیسٹر جو ہیں کنیڈین آئی کمیشنر اور یوکی آئی کمیشنر جو ہیں وہ چکر لگا کے آئے ہیں تو پھر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں میڈیا فریڈم جو ہے جناب ختم کی جا رہی ہے اس کو کیسے حل کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایمیزنر بھی بی بی سی پہ جاتے رہے ہیں میں بھی کئی دیور پروگرام میں جاتا رہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ پاسٹرنگ ہے آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو یہ پاسٹرنگ کرتے ہیں جب کوئی یوکی کا یویس اے کا کینیڈا کا سفیر کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ سارے لوگ جن کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہوتا وہ سمجھتے کہ ساڑھے بڑے بہت چلے گئے نہیں ہوتے تو ہمیں ان کا بڑا خیال لگ یہ ساری ایک پاکستان میں جو نواز شریف کمپنی انہوں نے جو مافیا نے جو گند ڈالا ہے وہ سارا اسی جیز کہ جب کارگل میں جنگ ہو رہی تھی اور نواز شریف امریکہ گیا تھا تو یہ سب لوگ پی 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 ساتھ گھڑے ہو کے تصویر ان کو وہ پاکستان میں جو کچھ ہو جو تو ان کے لیے یہ ہے کہ جی کلنٹن میرا یار ہے کلنٹن میرا یہ یہ جو پاسٹرنگ ہے وہاں پہ تو میڈیا بھی اس کو اسی طرح کلنٹن ساتھ بندہ ہے یہ میرا صاحب کی ٹیپیکل برڈ ہوتے ہیں ساتھ بند ہے لیکن وہ انہوں نے اس کو اپنے لئے رکھا ہوتا کہتے ہیں ساتھ بند اب یہ نہیں بتا ہوتا کہ جیسے مثال گوڑا چوری ہوگیا تو اس کو نہیں پتا اگر چوری ہوگیا تو یہ بھی وہ گوڑے ہیں ہیں وہ بارہ بلین ڈالر کیا تھا لیکن آپ نے فبی آر کو جو رسیدیں جمع کرائی ہیں وہ چھے بلین ڈالر کتھ گیا تو جب یہ سوال ہوا تو یہ جو رزاق داؤد کا بھائی تھا اور بڑے بڑے جو بزنس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ آرڈٹ ہو کسی انٹرنیشنل کمپنی کی طرح سے فرنزک آرڈٹ تو آپ کو یہ لگے گا کہ پچھلے بیس سال میں ان لوگوں نے کوئی بزنس نہیں کیا انہوں نے پاکستان کا ٹیکس چوری کیا پاکستان سے ریبیٹ کی نیم پہ اور سبسیڈی کے نام پہ چوری کی یعنی انہوں نے جو آپ کے اسلام اقبال کہتا ہے خالی پٹے چلا کے ملوں کے اندر اور بجلی کے بل دکھا گئے سبسیڈی لیتے رہے یعنی یہ اتنا وائٹ کالر کرائم ہے کہ اگر کسی ٹرک کی کپیسٹی ہے وہ دس ٹن ہے تو یہ چالیس ٹن اگر مجھے یہ بتائیں کہ جس سلیم مانوی والا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پولیٹیشن کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو جہاں پہ آپ ریزیڈنٹ آف یوکی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا اگر یوکی میں کوئی پولیٹیشن کرپشن کرتا ہے اور اس میں پکڑا جاتا ہے تو کیا اس کو وہاں کی جو اکاونٹیبل اکاونٹیبلٹی والی ایجنسی ہے وہ بلا سکتی ہے کیا نہیں بلا سکتی بلا سکتی کیا کیوں نہیں بلا سکتی ہمارے یہاں پہ سٹنگ پرائیم نیسٹر تا اس کے ساتھ ایک کیس کے اندر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی میں آپ کو تصویر بیجتوں کہ وہ جو ہمارا بیٹر پلیٹن پلیس کا آسسسٹن چیف کانسٹیبل ہے وہ نمبر ٹین کا دروازہ گھٹ گھٹ آ رہے ہے یہاں پہ رول یہ ہے کہ اگر آپ کسی چکر میں پکڑا جائے تو اس کے جب تک پیرنٹس نہیں آتے وہ پلیس اس کو نہیں جھوڑ دی تو ٹونی بلیئر کے بیٹے کو پلیس نے پکڑ لیا کسی چکر میں رات کو نائٹ آؤٹ پہ گیا ہوگا تو پلیس نے ٹونی بلیئر کو خود بیریسٹر ہے ٹونی بلیئر اس کی بیوی شریف بلیئر وہ بھی بیریسٹر ہے ان دونوں کو رات کو پلیس بلایا اور پھر انہوں نے ان کا بچہ ان کے حوالے کی اور ٹونی بلیئر پرائیم نیسٹر تھا اس وقت اور اس کی بیری جو تھی وہ بھی لائر ہے تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالدستی کو کچھ بھی نہیں ہوا پارلیمنٹ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے میں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو آپ نے بلایا تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کی بالدستی بڑ گی پارلیمنٹ کی بالدستی کا مطلب کوئی لائسنس تو نہیں ہے نا وہ تو یہ کانون چینج کریں جیسے بی برطانیہ میں ریسنٹ ایک نیا ایک پاس کیا ایجنٹ اپنے مشن کے دڑھان اگر کوئی مار بھی دیتا کسی سپاری دیتا مرمانے کے لیے تو پھر یہ پارلیمنٹ میں بھی لیک جتنے پارلیمنٹ ہیں وہ کوئی کانون نا پھائی نہیں ہوگا لیکن ایک میں بات کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ لنڈن آئیں گے یا واشنگڈ میں جائیں گے تو ہم ان کے کپڑے پہ تروائیں گے اور ان کو جوتوں کے بغیر بھی ہم واک کریں گے سکینرز کے کہ تم یہاں سے واک کر کے جو اور پھر یہ بڑے خوش رہیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی پرائیم میسٹر کوئی چیئر منسٹر کا کوئی چکر نہیں ہے اور میں نے ان کو لائنوں میں لگے دیکھ ہے میں نے ان کو آکسپورٹ سٹریٹ میں بسوں میں دھکے گھاتے دیکھ ہے میں نے ان کو ٹیوب سٹیشنز میں بھرتے دیکھ تو اباسی صاحب کو نہیں یاد کیسے انہوں نے وہاں گئے تو انہوں نے کپڑے بھی دروہ تھی انہوں نے سکینر میں سے گزار انہوں نے کوئی اپنا پریولیج نہیں بتایا کہ میں بڑا امین ہوں یا میں بڑا اتنی دفعہ کا وزیر ہوں یہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ایک بندہ سلف رسپیکٹ والا بندہ آدمی ہے ان لوگوں نے یہ جو گینگ آیا سیٹ یہ سیٹھوں کا جو گینگ آیا بمبے سے انہوں نے پاکستان کی جو سکیورٹی ہے اس کو انہوں نے رسک میں ڈالا ہے جب ان کا دل کرتا ہے ڈالر کا ریٹ اوپر لے جاتے ہیں جب اس کا دل کرتا ہے ڈالر کا ریٹ نیچے لے جاتے ہیں سب سے ضروری بات جو ہے ان گینگ 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 اللہ قطور انشاء اللہ سلام موسیقی